اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میں رانہ دامدہ سر ہوں بہریٹ آن کراچی میں ریال اسٹیٹ سے متعلق ہم لوگ بہت ساری ویڈیوز دیتے ہیں آپ تک انفرمیشن پہنچاتے رہتے ہیں آج میڈوے کمرشل اے اور بی کے بارے میں بات کریں گے میڈوے کمرشل اے اور بی بیسیکلی وہاں پہ آفس پرچیز کرنا گراؤنڈ فلو پہ شاپس پرچیز کرنا بہت ساری چیزیں ہم لوگ پچھلے کچھ عرصہ میں ریکمنٹ کرتے آئے ہیں آج بھی میں ریکمنٹ کرتا ہوں یہ ایریا کمرشل ایکٹیوٹی کے لیے بہت زبردست یہ جگہ اور آج بھی اور آنے والے ٹائم میں بھی it's a complete کمرشل hub جہاں پہ پوری کمرشل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور یہ کافی حد تک مچور بھی ہو چکا ہے آنے والے ٹائم میں بھی یہ چیزیں مچور ہوگی لیکن جو چیز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مدوے کمرشل اے یا بی میں جو پلوٹس کی قیمتیں ضرور سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں ان کو بوسٹ مل گیا اور ضرور سے زیادہ بڑھ چکی ہیں آپ لوگ ایسے پلوٹس کی پرچیزنگ سے وائیڈ کریں آپ لوگوں کو مہنگے بہت زیادہ مہنگے پلوٹ پرچیز نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اگر ایسے بیلڈر آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں آپ لوگوں نے ایک پلوٹ پرچیز کرنا ہے بیلڈنگ بنانی ہے اور پر سکیر فٹ اس کو سیل کرنا ہے اور پروفٹ کمانا ہے آپ بیلڈر ہیں تو آپ کے لئے اور بہت ساری آپشنز ہیں بیریہ ٹاؤن کراچی میں کہ آپ لوگ لیبائیٹی کمرشل اس سے ڈبل سائز کے پلوٹ پر کیوں نہیں جاتے بیریہ ٹاؤن میں مدوے اے میں اور بی میں جو کمرشل پلوٹ ہے وہ ایک سو پچھے سی 833 گز کا کمرشل پلوٹ ہے جبکہ اسی پرائیز میں آج 6, 7, 8 کرون روپے کا ایک پلوٹ آپ لوگوں کو مل رہا ہے آپ لوگوں کو اتنی ہی پرائیز میں جو لیبائیٹی کمرشل کا پلوٹ ہے اگر وہ مل رہا ہو یا اس سے بھی کم پرائیز پر آفر کیا جا رہا ہے تو آپ وہ ڈیلز لیں وہاں پہ آپ لوگوں کو پرچیزنگ کرنے چاہیے اور مارکٹ انفرمیشن کے مطابق بہت جلد پرسنگ 7 میں اس کے لوپ روڈ پہ لیبائیٹی کمرشل کی ڈیل آ رہی ہے بلکل اسی طرح جیسے پرسنگ 6 میں پرسنگ 4 میں پرسنگ 9 میں پرسنگ 8 میں پرسنگ 10A اور 11A کے لوپ روڈ پہ کمرشل پلوٹس دیئے گئے ہیں بلکل اسی طرح یہاں پر بھی کمرشل پلوٹس کی ڈیل آ رہی ہے اور اس ڈیل کو ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے آج بھی بہت ساری انیونٹیز ہمارے پاس ایویلیبل ہیں پرسنگ 10 میں 8 میں اور پرسنگ 11A کے لوپ روڈ پہ جسے برادوے کمرشل کہا جا رہا ہے ایویلی 15 کا کمرشل ہے یہاں بہت ساری اوپشنز ایویلیبل ہیں آپ کو یہ اویل کر سکتے ہیں اور اس کی اگر فیزیبیلٹی بنائیں گے تو میڈوے کمرشل سے بھی زیادہ اچھی بنے گی میڈوے کمرشل میں دیکھیں جو پرائز بڑھ چکی ہے میں سمجھتا ہوں وہ مچور پرائز ہے ابھی جبکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ آپشنز ہیں تو ہمیں ضرور سے زیادہ مہنگا پراؤٹ وہاں پرچیز کرنا نہیں چاہیے اور وہ اکلمندی نہیں ہوگی کوئی وائز ڈیسین نہیں ہوگا اس کے آلٹرنیٹ جب تک باقی کمرشل پراؤٹس میں قیمتیں کم مل رہی ہیں وہاں پر فیزیبیلٹی اچھی بن رہی ہے اور آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں تو پھر میں یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو دوسرے پراؤٹس کی طرف جانا چاہیے مڈوے کمرشل کے پراؤٹس کی جو پرچیزنگ ہے وہ ضرورت سے زیادہ جو مہنگے پراؤٹ ہیں ان سے آپ آبوائیڈ کریں کیونکہ ابھی جن لوگوں کے پاس پراؤٹس ہیں وہ لوگ شاید اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ مارکیڈ میں ایک ہائپ پکڑ گیا ایک بوسٹ مل گیا اب بارکیڈ میں آگی لگ گئی ہے وہ پلاؤٹ جو کبھی دو ڈھائی کروڑ کا یا ڈیٹھ کروڑ کا ملتا تھا آج لوگ آٹھ دس کروڑ تک اس کی ڈیمانڈ کرنے کے پر تل گئے ہیں تو دیکھیں پرائز بڑھنا میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں لیکن مو مانگی قیمت مانگنا اور پھر اس سے بھی مکر جانا اور پھر اس سے بھی اوپر جانا یہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں جو کہ ابھی اگر کمپیریزن کریں کومن سینس ہے کہ جہاں پہ ہمیں ایک کمرشل پلاؤٹ ہے جس کے اوپر چھ سٹوری بنانے کی پرمیشن ہے آپ نے پر سکیل فٹ ایریا وہ بھی مارکیڈ میں ویسے ہی سیل کرنا ہے جس طرح آپ لیبرٹی کمرشل کا اسے ڈبل سائز کا پلاؤٹ ہے ٹو سکس سے سکس جارڈ ہے اور گراؤن پرس ایٹھ سٹوری بنانے کی پرمیشن ہے وہاں زیادہ اچھی فیزیبیلٹی بن دی ہے آپ لوگوں کو وہ اویل کرنا چاہیے فردر انفرمیشن اور ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں میں سوشل میڈیا پر فالو کر لیں اور نئی ڈیلز آ رہی ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا Thank you so much